ایران میں فارسی کی تین بڑی شاعرات ہوئی ہیں قرط الائن طاہرہ خانم پروین اتسامی اور فروغ فرقصات اسی لیول کی ان تین شاعرات سے پہلے ہندوستان میں بھی ایک شاعرہ ہوئی ہے زیب النسا مخفی رنگزیب کی بیٹی میں نے ان چاروں شاعرات کی کچھ فارسی چیزوں کا اردو میں منظوم ترجمہ کیا ہے کسی کا کم کسی کا زیادہ سب سے زیادہ فروغ فرقصات کا اس وقت میں خانم پروین اتسامی کی ایک نظم عشق یتیم پیش کا راہ ہوں پہلے ان کا فارسی شعر پڑھوں گا پھر اردو ترجمہ سناگا تاکہ جو لوگ فارسی سے واقف ہیں وہ جے جان لیں کہ میں نے کس حد تک ترجمہ میں انصاف کیا ہے کس حد تک درست ہے تو پیش ہے عشق یتیم روزی گزشت پوپوچ شہی از گزر گئی ایک روز ایک راہ سے گزرا جو بادشاہ خر کوو بام سے صدای مرخبہ پھرسید ازن میں آنے یکھی خودک یتیم کھن تھوبی ناوک چیز کے بر تھوج پودشاہ پوچھا حجوم میں سے ایک تفلے یتیم نے کہ تاج شاہ پہ چیز ہے یہ تابناک کیا ہنجی ایک جواب داد چھدانی موک چیز پائدہ اس دن غدر کے مطوئی گیروں بہاست ایک شخص نے جواب دیا کیا خبر ہمیں لگتا ہے پر کے چیز ہے کوئی گیران بہا نازدی کریفت پھیرزنی گوش پشت و گفت این نشک دیدہ اے منو خون دل شماؤس ایک بوڑی آگے بڑھ کے یوں بولی کہ یہ گوھر ہے عشق میری آنکھ کا اور خون دل ترہ مورو برخت ہو چوب شمانی فریفتیہست ونگرگ سالحوس کے باؤگلے اور شناؤس ہم کو گڑریہ بن کے یہ دیتا رہا فریف اور کب سے کھا رہا ہے یہ ریوڑ کو بھیڑیا ان پھارسہ کے دے خردو ایسب رہزن است ون پھاردشو کے مولے رئیت خرد گی دوست اسپ اور زمین خریدے تو رہزن ہے پارسہ خلقت کا مال کھائے جو وہ شاخ ہے گدا بر غطرہ سرشکے یتیمن نظور کھن تھو بنگری کے روشنیے گوھر از خجوست آنسو ذرا تو دیکھ یتیموں کی آنکھ کے پاتے ہیں ان سے گوھر تاجے شہاں زیا اور پھرون بے خجرون سخن نظراستی چھتو کھوانچنن کھسی کہ نہ رنجز دہا فیروست کیا فائدہ ہے قدربوں سے سچی بات کا ہے کون سن کے سچ نہیں ہو جائے جو خفا موسیقی